بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہوں جس کا ٹائٹل ہے مینجرز ڈیلیماز یعنی مینجرز کی الجھنے اور پھر ان کو ہائلائٹ کیا جائے ان پہ کچھ بات کی جائے ان کو انیلائز کرنے کی کوشش کی جائے اور ان کا کچھ حل سوچا جائے تو اس سیریز میں ایک اور ٹاک میں ایڈ کر رہا ہوں آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے اس کو آپ یوں کہہ لیجئے کمپیرٹیو کامپیٹنس ایک ٹاپک ہے یا سب آرڈینیٹس کامپیٹنس اس کو کہہ لیجئے ہوتا یہ ہے کہ ایک صاحب ہیں مینجر ہیں ان کے پاس ایک ٹیم ہے پانچ سات آٹھ لوگوں کی جو بھی ہے ان کے پاس اب اس میں اتفاقن کوئی ایسی ہائرنگ ہو گئی ہے جس میں کچھ چیزیں اس شخص کی اس مینجر سے بہتر اب مینجر صاحب پریشان پھرتے ہیں کہ یہ مجھ سے بہتر فلان چیز میں لہٰذا اب اس کا میں کیا کروں اگر میں اس کو بڑی امپورٹنس دیتا ہوں تو میری امپورٹنس کام ہو جائے گی شاید ہو سکتا ہے یہ اسی بنیاد پہ کل کو مجھے کاٹی دے میری جگہ ہی آجائے شاید اور میں کہیں باہر ہی کھڑا ہو جاؤں پھر اس کے بعد یہ ایک کامن کامن ڈالیما ہے یہ انکامن نہیں ہے بیسکلی ہوا کیا ہے دیکھئے ایف آئی گو بیک لیٹس اے اراؤنڈ جب میں نے شروع کیا تھا which was a very long time back 45 years اس وقت یہ مسائل نہیں تھے کیونکہ اس وقت تو جو بھی شخص جیسے جس ٹریڈ میں میں نے پروفیشن شروع کیا فارمسیوٹیکل سیلز میں تو سب کو پتا تھا کہ بیس پچیس سال تو پرموشن کی کوئی توقع نہیں ہے اور بیس پچیس سال کے بعد آپ ایک ایک اٹھ گریڈ اوپر چلے جائیں گے اگر کوئی جگہ ہوگی تو نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی یعنی یہ تو سوچ تھی ہی نہیں اور یہ ممکن نہیں تھا کہ کوئی دو چار سال میں کسی اپنے سینئرز کو آگے پیچھے کر کے تو آگے چلا جائے impossible لہذا سب لوگ بیٹھتے تھے آرام سے اور کام کرتے تھے چھپ کر کے اور ابھی بھی کرتے ہیں ملٹی نیشنلز میں ابھی بھی کرتے ہیں پہلے ملٹی نیشنلز میں بھی کرتے تھے اور نیشنل کمپنیز میں بھی یہی کرتے تھے بعد میں پھر حالات بدلنے لگ گئے ایک اٹھ کمپنی نے اپنا سٹائل چینج کر لیا انہوں نے کہا جی کوئی سینئوریٹی نہیں ہے پرفارمنس بیسٹ ہے سارا کچھ لہذا اگر کسی شخص کی پرفارمنس اچھی ہے تو وہ تین چار سال میں بھی پرموٹ ہو جائے گا اور نہیں ہے تو وہ دس سال بھی نہیں ہوگا پندرہ سال بھی نہیں ہوگا اور اگر دس سال نہیں ہوگا تو پھر یہ سمجھ لے کہ وہ کبھی بھی نہیں ہوگا اور زیادہ ایک بڑی آپسٹیکل کھڑی ہو گئی ایک صاحب تھے جو ایک سال میں پرموٹ ہو گئے تھے from medical representative to field manager and to me actually یہ واحد case ہے ابھی تک بھی میں نے اور کوئی case نہیں سنا اور یہ کئی سال پرانی بات بہرحال جہار کسی کا اپنا ایک style تھے جیسے میں نے کہا جو جس topic میں میں بات کر رہا ہوں جو managers پرانے تھے وہ اپنے پر یہ لازم رکھتے تھے کہ جو بھی ان کے ساتھ جو لوگ team ان کی ہے اس کو وہ سکھائیں اس کو کام بھی سکھائیں اس کو زندگی بھی سکھائیں actually دونوں طرح سے وہ اپنے ذمہ داری سمجھتے تھے اور انہیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا کسی بھی شکل میں وہ insecure feel نہیں کرتے تھے کہ یار یہ مجھ سے زیادہ اچھی گفتگو کر لیتا ہے مجھ سے زیادہ اچھا لکھ لیتا ہے اس کی انگریزی مجھ سے اچھی ہے ان باتوں سے وہ insecure نہیں ہوتے تھے اور وہ اس کو سکھاتے تھے اور دونوں چیزیں سکھاتے تھے job بھی سکھاتے تھے زندگی بھی سکھاتے تھے اس کو جتنے بھی اچھے managers تھے ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ آپ جانتے ہیں ہوتے ہیں کچھ زیادہ اچھا کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے بھارت پھر جیسے جیسے چیزیں change ہوئیں تو پھر لوگ جلدی obviously grow کرنے لگ گئے اچھا کچھ لوگ تھے جو اتنی جلدی growth انہوں نے کر لیا دیکھئے دیرزے میں بالکل performance based growth کے بالکل میں حق میں ہوں لیکن performance کے ساتھ ساتھ ایک factor seasoning کا بھی ہوتا ہے چونکہ performance over a limited period of time is not a guarantee کہ ہر چیز بڑی stable ہو گئی ہے let's say کسی شخص نے ایک سال اچھا perform کر لیا for example تو اب آپ اس بنیاد پہ اس کو بہت بڑی position نہیں دے دیں گے اگر دیں گے تو chances اس میں زیادہ تر یہی ہیں کہ وہ اس کو handle نہیں کر پائیں گے چونکہ ان کی performance ایک period میں اچھی ہے لیکن ان کی overall جو جو development ہے personality کی اور skills کی وہ ابھی نہیں ہوئی اس کے لئے ایک minimum period ہے جو دینا چاہیے جس کو میں seasoning کہہ رہا ہوں آپ اس کو skill development کہہ لیجئے تو skill development کے لئے ایک certain time دینا چاہیے بہرہ وہ نہیں ہوا کسی بھی طرح سے ہو گیا اب جب یہ لوگ manager بنے اور یہ میں نے بہت دیکھا ہے میں out of observation بات کر رہا ہوں میں آپ سے theoretical بات نہیں کر رہا ہوں تو یہ بہت سارے لوگ اس میں سے insecure تھے چونکہ وہ ایک certain process سے گزر کے نہیں آئے تھے یعنی ان کی وہ skill development کا وہ level نہیں تھا تو جب ان کو teams مل گئیں تو پھر ان کی تھوڑی insecurity تھی ان کے دلوں میں کہ یار ہم ابھی اس level پہ نہیں ہیں کہ ان کو handle کر سکیں تو پھر انہوں نے اگلا کام یہ کیا اور یہ unfortunate تھا اور یہ چل رہا ہے اور بہت چلا ہے unfortunate یہ تھا کہ انہوں نے پھر یہ کوشش کی کہ وہ ایسے لوگ hire کریں اپنی team میں جو ان سے کم تر اور وہ ہوئے اور پھر جب یہ لوگ بھی کچھ عرصے کے بعد جب یہ manager بنے تو انہوں نے کوشش کی کہ اپنے سے کم تر لوگوں کو hire کریں تو یعنی ہمارے پاکستان میں اگر میں let's say pharmaceutical کی بات ہی کروں تو دو چیزیں اس میں parallel ہوئیں ایک یہ ہوا کہ جو ذرا بہتر لڑکے تھے لڑکے لڑکیاں زیادہ لڑکوں کی میں بات کرنا وہ ہی آتے تھے profession میں جو مناسب سے I mean mediocre middle class گھروں کے بچے تھے وہ اپنی کوئی graduation یا اور کوئی degree کر کے اور وہ آ جاتے تھے pharmaceutical profession میں لیکن ان کا ایک اچھا صاف سترہ background ہوتا تھا ان کی اچھی schooling اچھا ان کا home base ہوتا تھا اور وہ آ جاتے تھے یہ جو بچے تھے انہوں نے drift کرنا شروع کر دیا انہوں نے کہا کہ یہ profession مزیدار نہیں ہے مزید options آ گئیں جیسے digital space میں کام شروع ہو گیا ایک وقت میں banking پر بڑا boom آیا تو بہت سارے بچے banking میں چلے گئے اور اس طرح کے اور profession پر کھل گئے جس میں انہوں نے جانا شروع کر دیا تو pharmaceutical companies کو sales کے لیے جو جس کو عرف عام میں medical representative کہا جاتا ہے وہ کم سے کم لوگ ملنے لگے choices کم ہو گئے بی ایسی تو ختمی ہو گیا تقریبا پھر اس کے بعد کوئی ملا بھی بی ایسی تو پتا چلا وہ math stat کے ساتھ ہے جس نے کر لیا تھے کسی طرح بی قوم بے شمار بچوں نے کیا ہے ہر شہر میں اور ان کو jobs نہیں ملی ان کو کوئی commerce accounts میں jobs نہیں ملی تو وہ بہت سارے لوگ pharmaceutical میں apply کرنے لگ گئے سو ایک تو یعنی جو resource تھا جو supply of talent تھا ایک تو وہ کم ہو گیا restrict ہو گیا دوسرا یہ ہوا کہ جو hiring managers تھے چونکہ وہ insecure تھے لہذا انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ کوئی بہتر talent لائیں انہوں نے یہی کوشش کی کہ بس کم سے کم تر درجے کے لوگ لائیں بہت ہی جو مستحق ہوں نیڈی ہوں بس وہ manager کے سامنے آنکھ اٹھا کے بات نہ کر سکیں کہ ذرا اس کے مزاج کو کوئی بات ناغوار گزری تو شاید مجھے آج ہی جواب دے دے تو میرے پیچھے تو گھر ہے فلان ہے بہن بھائی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے ذمہ داریاں ہیں اس طرح کے معاملات شروع ہو گئے یعنی جو merit تھا سادہ لفظوں میں جو hiring کا merit تھا وہ قابلیت کی بجائے ضرورت پہ چلا گیا کہ جس کی ضرورت زیادہ ہے اس کو hire کر لیں اس کی قابلیت کی خیر ہے قابلیت کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا اس سے تو ایک طرف آپ کے جو relatively جو بہتر talent تھا وہ ویسے میچ میں سے minus ہو گیا وہ اس نے آنا بند کر دیا دوسری طرح جو hiring managers تھے انہوں نے ان کے بارے میں سوچنا بھی بند کر دیا سو gradually ایک پورا یہ لمبا سائیکل ہے لیکن دس پندرہ سال میں اس میں بڑی change آ گئی اور اب وہ change ظاہر ہے اس قدر پکی ہو چکی ہے کہ اب چونکہ مختلف levels پہ مختلف لوگ بیٹھے ہیں اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں اس میں جیسے اچھے qualified لوگ بھی آئے ہیں ایک مختلف کہیں کہیں پہ selected positions پہ آئے ہیں وہ اور پھر ظاہر ہے وہ market میں آ گئے ہیں وہ ایک talent وہ بھی available ہے limited ہے لیکن وہ available ہے تو جو dilemma جس کی میں بات کر رہا ہوں manager کا کہ اب ایک manager صاحب ہیں اور ان کے پاس ایک team ہے اور اس میں سے کوئی ایک شخص دو شخص وہ اس طرح کے اتفاقن hire ہو گئے ہیں انہوں نے کیے یا کسی اور نے زبردستی ان کی team میں ڈال دیے یا ان کو جو team ملی اس میں already موجود تھے وہ لوگ بنی بنائی team تھی ان کے پاس جو ان سے کسی طرح سے بہتر اب وہ طرح میں کئی چیزیں ہیں میں نے کئی چیزیں دیکھی ہیں یعنی اگر وہ economically better ہے بہتر placed ہے اس کی family کے پاس چار پیسے ہیں یوں کہہ لیجئے چھوٹی بوٹی اس نے گاڑی بھی رکھی ہوئی ہے جو پچارے manager کے پاس نہیں ہے ابھی تک کیونکہ اس کو company نے نہیں دی اور وہ خود سے وہ نہیں خرید سکا تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا وجہ ہے ایک طرح سے conflict کی وجہ بنتی ہے یہ یا وہ ان سے کسی بہتر schooling سے ہوایا ہے اس کا انگریزی بہتر ہے اس کا اٹھنا بیٹھنا اس کا کھانا پینا اس کا dressing اس کا جو وضاقتہ ہے وہ اس نے بہتر رکھی ہوئی ہے تو یہ سب چیزیں manager اس کو directive personal threat کے طور پر لیتے ہیں جو summary ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی manager کی team میں کوئی شخص اس سے کسی بھی وجہ سے اس کو بہتر لگتا ہے کہ یہ مجھ سے بہتر ہے فلان چیز میں بہتر ہے تو وہ اس کو ایز ایت threat لیتا ہے اور وہ threatening feel کرتا ہے کہ کل کو شاید میری job اس کی وجہ سے رزق پہ آ جائے گی شاید میرے لیے بڑے مسائل ہو جائیں گے لہذا مجھے اس کا کچھ نہ کچھ تو بندوبست کرنا چاہیے اور بندوبست ایک ہی ہوتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طرح سے اس کو اس طرح سے treat کیا جائے miss treat کیا جائے بنیادی طور پر برا سلوک کیا جائے اس کے ساتھ تاکہ وہ کسی نہ کسی stage پہ چھوڑ جائے یا اس کو اس طرح project کیا جائے کہ نہیں نہیں یہ بس دیکھنے میں ہی لگتا ہے باقی اس کو آتا آتا کچھ نہیں ہے بیکار ہے فلاں ہے یوں ہے اور یہ ہو رہا ہے آپ جو جو بھی managers ہیں وہ اپنے آس پاس بھی دیکھ لیجے تو آپ کو یہ بہت common practice نظر آئے گی دیکھئے اس پہ اس پہ دو تین باتیں ہیں جو میرا خیال میں میں آپ کے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا آپ کے سوچنے کے لیے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی team member کتنا بھی brilliant ہو کتنا بھی superior ہو وہ manager سے superior نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی job کی nature different ہے manager کے پاس ایک management کا portfolio ہے جس میں اس نے business manage کرنا ہے جس میں اس نے people management کرنا ہے اس شخص کے پاس جو بظاہر جس کی انگریزی بڑی اچھی ہے یا بظاہر آپ کو اور کوئی چیز اچھی نظر آتی ہے اس کے پاس management کا portfolio نہیں ہے وہ یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ وہ manager سے superior ہے وہ اپنے ایک domain میں ایک limited domain میں اچھا کام کر کے دکھا سکتا ہے so he is at par with the rest of the team یعنی اگر آپ pharmaceutical کے sense میں بات کر رہے ہیں اور اس میں ایک manager کے پاس اگر let's say 6 medical representative ہیں تو وہ compare medical rap سے کرے گا ان میں سے وہ شاید بہت اچھا ہو جائے number one ہو جائے کمال کر دے manager سے تو compare نہیں کرے گا کیونکہ وہ manager کا domain الگ ہے اس کا domain الگ ہے تو یہ بات تو اپنے ذہن میں clear کر لیجے پہلے کہ یہ آپس میں یہ کوئی compete نہیں کر رہی position لہٰذا وہ threat جو ہے insecurity جو ہے اپنے دل سے اس کو ذرا ٹھیک کر لیجے اس کو نکال دیجے آپ کا domain الگ ہے آپ کا platform الگ ہے آپ کے parameters الگ ہیں آپ کی performance الگ بنیادوں پہ monitor کی جائے گی اور appraise کی جائے گی اس کی الگ parameters پہ کی جائے گی یہ آپس میں ان کا کوئی relationship نہیں ہے he is a non manager you are a manager لہٰذا آپ کا اس کا اس sense میں کوئی competition نہیں ہے تو اس کو پہلے تو اپنی insecurity ٹھیک کر لیجی دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اچھا ریسورس ہے تو پھر اس کو اس سے benefit اس کا advantage لینے کی کوشش کیجئے یعنی if you have somebody in the team جو ذرا go getter ہے outgoing ہے جو challenges لے سکتا ہے جو نئے کام کر سکتا ہے تو نئے project اس سے کروائیے ultimately دیکھئے performance کا credit دونوں کو جاتا ہے جس نے کیا اس کو بھی جاتا ہے جس نے کروایا اس کو بھی جاتا ہے اور equally جاتا ہے ایسا کبھی نہیں میں نے ہوتے دیکھا کہ وہ کہیں گے یار یہ manager تو نکمہ تھا اس لڑکے نہیں کر لیا جو کچھ کرنا تھا شاید کہیں ہوتا ہوگا اور ہوتا ہے تو بہت ہی اگر بدقسمتی کی بات ہے اگر ایسا کوئی سوچتا ہے ورنہ بنیادی طور پہ دونوں کو credit جاتا ہے سو اگر آپ کی team اچھی ہے جتنی اچھی آپ کی team ہے اتنے اچھے آپ ہیں اور اگر کوئی خدا نہ خاص تھا کوئی ٹوٹی پوٹی لولی لنگڑی team ہے تو اتنے برے manager پھر آپ ہیں سو جو اگر آپ کی team میں اچھا manager ہے اچھا کوئی آپ کا team member ہے تو اس کا advantage لیجے اس کو مزید polish کیجئے اس کو اس طرح کی ذمہ داری دیجئے جس میں وہ جو اس کا talent ہے وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہو سکے ultimately آپ کی team performance اچھی ہوگی سو نمبر وان اس کا advantage لیجے نمبر ٹو اس کو role model بنائیے دوسرے لوگوں کے لیے role model لیکن بنانا ذرا تھوڑا سا tricky ہے چونکہ اگر آپ role model اس طرح بنائیں گے کہ سارا وقت اس کی تعریف کرتے رہیں گے اور دوسروں کو سناتے رہیں گے کہ یار وہ دیکھونا کتنا اچھا کام کرتا ہے وہ دیکھو کتنی اچھی تیاری اس نے کیا تم بڑے نکمے ہو تو یہ غلط ہے یہ negative emotions کو create کرتا ہے اس سے سب کو نقصان ہوگا آپ کو بھی ہوگا team کو بھی نقصان ہوگا role model اس طرح سے بنائیے کہ اس کو یقیناً example بنائیے اور لوگوں کو motivate کیجئے کہ یار یہ بھی آپ بھی کر سکتے ہیں کریں کوشش کر لیں آپ بھی کر لیں کوئی ملا جولا کے کوئی ایسی group activity ساتھ میں کر لیجے جس میں زیادہ sharing ہو تو وہ بھی بجائے اس کے کوئی سوچتے رہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا کرتا ہے وہ share کر لیں کہ یہ کیا کرتا ہے کیسے کرتا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے کچھ سیکھ سکیں so to sum it up actually میں نے جو eye dilemma جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جس managers کی team میں بعض اوقات ان سے بہتر کوئی نہ کوئی team member ہوتا ہے جو بظاہر ان کو اپنے سے بہتر لگتا ہے کسی بھی ایک respect میں یا دو میں یا تین میں جیسے common ہے نا communication اچھی ہو سکتی ہے style اچھا ہو سکتا ہے اس کی انگریزی اچھی ہو سکتی ہے انگریزی کا میں بار بار اس لیے تذکرہ کرتا ہوں کہ انگریزی ہماری بڑی سخت کمزوری ہے بیچاری ہم بیچارے ہیں وہ تو نہیں ہیں اور یا اس کا کوئی social status بہتر ہو سکتا ہے economic status بہتر ہو سکتا ہے تو اس بات پہ سب سے پہلی چیز جو میں نے اس کے لیے آپ سے ارز کی ہے کہ پہلے تو اپنے دل سے انسیکیورٹی نکال دیجئے آپ اور وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں آپ مینجر ہے وہ آپ کا ٹیم کا ممبر ہے لہٰذا آپ کی پرفارمنس کے پرامیٹرز الگ ہیں اس کے الگ ہیں آپ کا ڈومین الگ ہے اس کا الگ ہے اور کسی بھی طرح سے وہ امیجیٹلی آپ کے لیے threat نہیں بن سکتا ہاں اس بات پہ threat بن سکتا ہے آگے چل کے اگر آپ کی پرفارمنس مستقل خراب ہے مینجر کی تو پھر کم نہیں سوچ سکتی ہے کہ اس کو replace کرنا ہے تو باہر سے کوئی آدمی لے آئیں یا اگر اس کی ٹیم میں کوئی بہتر آدمی نظر آتا ہے جس کا talent اچھا ہے اس کو upgrade کر کے اس کو train کر لیں پھر اس sense میں وہ بن سکتا ہے لیکن اگر آپ کی اپنی performance ٹھیک ہے تو کبھی کوئی threat آپ کے لیے نہیں بنے گا پہلا تو یہ ہے کہ اپنے دل کو ذرا مضبوط کریں اور insecurity اس میں سے نکال دیں دو چیزیں میں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس fortunately کوئی ایسا اچھا resource ہے جو بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ سے اچھا ہے لیکن ایک لمحے کے لیے اپنے سے اچھے comparison کو چھوڑ دیجئے if you have a good resource جس کا اچھا talent ہے تو اس کو ایک تو number one اس کو as an advantage use کیجئے کیونکہ یہ آپ کا resource ہے اسے deploy کریں جیسے آپ resource allocation کرتے ہیں جیسے فرض کیجئے آپ کے پاس ایک budget ہے جو آپ business بڑھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کا resource ہے اگر کسی کا talent ہے exceptional یہ آپ کا بڑا اچھا resource ہے اس کو آپ deploy کریں اس کو استعمال کریں تاکہ آپ اس سے اچھے result لے کے آ سکیں تو اس کو as an advantage use کریں as a threat use نہ کریں اس کو threat تو میں نے پہلے کہہ دیا دل سے نکال دیجئے اب میں اس کے بعد دو کام کہہ رہا ہوں کہ ایک اس کو as an advantage use کریں یعنی اس سے وہ کام کروائیں جو اس سے کم talent والے لوگ نہیں کر پاتے اس کو اس کو حراول دستے کے طور پر استعمال کریں اس سے نئے کام کروائیں اس کو نئے challenges دیں اس سے innovative ideas جو ہیں ان پہ لے کے چلیں ان کو تاکہ وہ پھر ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ نئی ground break کرے گا تو دوسروں کے لئے آسانی ہو جائے گی ان کے لئے دروازے کھل جائیں گی سو اس کو as an advantage use کیجئے اور number two میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو role model بنائیے تاکہ اس سے اس سے share کر کے اس کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی اپنے آپ کو بہتر کر سکیں کیونکہ جو سامنے example ہر روز نظر آتی ہے اس پہ ہمارے دو ہی reaction ہوتے ہیں یا ہم اس سے depress ہو جاتے ہیں یا inspire ہو جاتے ہیں تو depress نہ ہونے دیجئے نہ آپ کیجئے ان کو deliberately بلکہ ان کو inspire کروائیے تاکہ وہ اس سے اچھی بات سیکھیں اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھیں اور یہ کوشش کریں سب ملجل کے کہ سب بہتر ہو جائے سو انشاءاللہ اگر آپ یہ تین چیزیں کر لیں اپنے دل سے انسیکیورٹی نکال دیں اپنے اچھے ریسورس کو as an advantage use کریں اور اس اچھے ریسورس کو as an example as a role model team کے لئے بنا کے چلیں تو یہی جو آپ کا جو ریسورس ہے یہ ڈالیما جو ہے آپ کا یہ آپ کے بہت بڑے benefit میں آ جائے گا یہ آپ کے بہت بڑا advantage بن جائے گا competitive advantage بھی بن جائے گا within the organization when you are competing with other managers آپ نے تو managers سے compete کرنا ہے سو یہ اس طرح سے اس کو حل کر لی جائے اس ڈالیما کو اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین